1790 کا جہاں پر عبدالعلیم 1790 وٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں زیشان رشید 1150 وٹ لے کر پیچھے ہیں پی پی ایک سو انچاس گڑی شاہو کا یہ حلقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج لاہورن کی سکرین پر عبدالعلیم خان 1790 وٹ لے کر آگے ہیں اور ان کے مقابلے میں زیشان رشید 1150 وٹوں کی گنتے کے ساتھ پیچھے ہیں سبائی حلقہ پی پی ایک سو ننچاس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر عبداللیم خان اس وقت ایک ہزار ساس سو نوے ووٹوں کے ساتھ برطری پر ہے جبکہ ان کے مقابلے میں زیشان رشید ہیں جو ایک ہزار ایک سو پچاس ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں پی پی ایک سو ننچاس سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ کو بتا رہے ہیں اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں ایپی پی کے عبداللیم خان اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق لیٹ پر ہیں ایک ہزارٹ سانسو نوے ووٹوں کے ساتھ عبداللیم خان اس وقت آگے ہیں جبکہ زیشان رشید ایک ہزار اکسو پچاس ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں گڑی شاہو کا یہ حلقہ ہے پی پی ایک سو ننچاس غیر حتمی غیر سرکاری نتائج لاہورنگی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عبداللیم خان ایک ہزار سانسو نوے ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ زیشان رشید ایک ہزار ایک سو پچاس ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پی پی ایک سو ننچاس سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جہاں پر عبداللیم خان اس وقت لیٹ پر ہیں ہلکے سے کل سینتیس امیدوار انتخابی میدان میں اترے ہیں جبکہ کانٹے دار مقابلہ آئی پی پی کے عبداللیم خان اور زیشان رشید کے درمیان ہیں اور اب تک کے نتائج کے مطابق عبداللیم